شہدائی کربلا و شہدائی ملت سب کو سلام عزت کرنے کے لیے و آماز بلد السلام صلی اللہ علیہ و محمد و محمد و محمد حضرت علیہ مظلوم کربلا ایسا ذکر ہے کہ جو ہمارے ایمان و عقیدے کے مطابق حاجات کی براوری اور مشکلات کی مشکل کو شاید کا وسیلہ ہوتا ہے جتنے اہل ایمان حادت مند ہیں سب کی حاجت روائی کے لیے جو مریض اور بیمار ہیں سب کی شفایہ بھی کریے جن کی دھولیاں اور آدھ سے خالی ہیں اُن کی آبادی کریے وہ کسی بھی مشکل کے شکاہ ہیں سب کی مشکل کو شاید کریے باہر و محمد صلی اللہ علیہ و محمد حضرت علیہ و محمد ہماری اہمتنی مشکل غیبتِ حضرتِ امام زمان سب کی حضرت علیہ و محمد سب کی حضرت علیہ و محمد ماشاء اللہ نا حول و نا قبط ادنا باللہ اللہ علیہ و محمد رب شرحلی صدری و يسدری امری و احمد رب شرحلی صدری احمد رب شرحلی صدری اعوذ باللہ من الشیطان اللہین و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام و سلام على أشرف اللنبیاء والسلیم سیدنا و نبينا و شفیع ظلوبنا و قریج قلوبنا رمضان و قبل قرار اسم محمد اللہ علیہ و محمد والسلام و سلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الغرر المیابین المنتجبین المكرمین الذین قال اللہ تعالی فی حقهم انما یرید اللہ لیذهب عنكم رسا للبیت ویطهركم تطهیرا اللہ و رحمت اللہ على احبابهم و اصحابهم و شیعتهم و موالیهم البعین و لعنة اللہ على اعبابهم و قاتلیهم و مظالمیهم ملعومین من یوم ذلهم الى ابد الابدین اما بعد قبط اللہ طبار و تعالا فی کتابه المبین و خطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم و التکم منكم امت يدعون الى الخیر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و اولائک هم المفجحون صلوات اللہ و خلال محمد و عالی محمد باقا اقدس الہین مخلصا مراجدانا حض ہے کہ محمد و عالی محمد صلوات و سلام جمیع ازاداران عالی محمد کی ازاداری اور بلکس و سیحان منقل غلی مجالس ذکر عالی محمد کو شرط قبول حصیب آئے 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 جن ایک اہداف اور عالی مقاصد کے لیے حضاداری کا احتمام ہوتا ہے رب منعان ہمیں ان منعوں کے پورا ہونے اور ان اہداف کے حاصل ہونے اپنی خصوصی مصر حصیب فرمایا شکر ہے اس اللہ اور عزت کا جس نے ہمیں انسانی مدود سے آل اصط فرمایا ہے جب اس نے وجود کی خیرات کو تقسیم کیا تو ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں انسانی مدود سے مشرف کرنا ہے قرآن وزید میں اللہ اور عزت میں انسانی مدود کے مطالق یہ ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا انسان فی احسان تقریم بے شک ہم نے انسان کو سخت سے بہترین تقریم میں خلق ہو رہا ہے ہم جب اپنی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہزار ہاں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وجود کی اقسام بکھری بھی بدلاتی ہیں اور ایک وجود اس کے وجود سے ہزار ہاں قسم کے اختلافات اور ہزار ہاں قسم کے تلبوات پر مجتمل ہے لیکن کس قدر احسان ہے اس کا برزت کا جس نے ہمیں انسانی وجود سے آرہ استفر اللہ نے اس انسان کو احسن تقویم سے یاد کیا ہے یعنی جو تقویم اور جو نظام جس پر میں نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے وہ باقی تمام موجودات سے زیادہ خوب تر اور تمام موجودات سے بہترین موجود پر مستقل ہے انسان اگر اور کرے تو ہمارے سامنے جہاں انسان موجود ہے وہاں بہت ساری اور مخلوقات ایسی بھی ہیں جو موجود تو ہیں لیکن ہماری آنکھیں ان کے دیکھنے سے آجز ہیں جن میں ایک اہم ترین مخلوق ملائکہ کی شمار دی جاتی ہے ہم جب اپنے حوالے سے سوچ دیں تو بظاہر ہر انسان ملائکہ کو اپنے سے بہتر اور اپنے سے بر تر مخلوق سوچ تا ہے اور ہم مسلمان ہونے کے حوالے سے بھی یقید رکھتے ہیں کہ ملائکہ ایک معصوم مخلوق ہے ملائکہ ایک بہترین مخلوق ہے اللہ نے ملائکہ کو جو وجود عطا فرما ہے وہ بظاہر انسان سے افضل اور برطر وجود نظر آتا ہے لیکن جب انسان قرآن مجید کی اس آیت پر نظر ڈالتا ہے تو اس میں اللہ نے ملائکہ کے وجود کو احسن تقریم سے یاد نہیں کیا اگر احسن تقریم سے یاد کیا ہے تو انسان کی برانی کو یاد کیا حالانکہ ملائکہ کی ویسے تو بڑی تعریفیں اور قصید قرآن مجید پر موجود ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں اپنے رب کی طرف سے امر لے کرتے ہیں لَا يَسْلَقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَا اپنے قَوْل میں اپنی قُسْتُگُو میں اپنی کسی بھی بات میں رب قائرات کے عمر سے سبقت کرنے والے نہیں ہیں یعنی وہی کچھ کہتے ہیں جو انہیں رب کہتا ہے اور وہی کچھ کرتے ہیں جس انہیں رب تعالی عمر فرماتا ہے وَهُمْ بِعَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اور وہ ہمیشہ اللہ کے عمر کے مطابق عمل کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے اس لیے ہم بیسیت ایک مسلمان اور مومن کے ملائکہ کی عصمت کے قائل ہیں ملائکہ کے ہر بنا سے پاک ہونے کے قائل ہیں اور ملائکہ کے بارے میں یہی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کوئی بات اور کبھی بھی کوئی عمل عمر الہی سے ہٹ کر نہیں کرتے تو پھر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ انہیں احسن تقویم سے تقویم سے کیوں یاد کیا گیا ہے خالق کائنات ہی وہ ذات اقدس ہے جس نے ملائکہ کو بھی وجود عطا فرمایا اور ملائکہ کی تقویم اور ملائکہ کے نظام بھی اللہ نے بنایا انسان کو بھی اللہ نے وجود عطا فرمایا اور انسان کی تقویم کی ساخت بھی رب العزت نقطہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو تو احسن تقویم پر مشتمل کہا گیا ہے اور ملائکہ کو معصوم ہونے کے باوجود ہر قسم کی مخالفت اور گناہ سے پاک ہونے کے باوجود احسن تقویم سے یاد نہیں کیا گیا یہ سوال میرے خیال میں خاصہ اہم بھی ہے اور اس پر سوچنا ہماری ہی ذمہ داری ہے اس لیے کہ اللہ نے سوچنے کی صلاحیت سے ہمیں ہی نواز آئے عقل و فکر کا نور انسان ہی کو عطا فرمایا ہے اور انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے ہمیشہ بلندیوں کے سفر کے لائق رہتا ہے اور جس صلاحیت سے اللہ نے انسان کو نواز ہے وہ صلاحیت ہمیں ملائقہ کے متعلق بھی سوچنا ہوگی کیا انہیں بھی عطا فرمائی ہے یا عطا نہیں فرمائی ہے ملائقہ کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں بھی ترقی کا عمل جاری ہے وہ زیرو سے شروع کرتے ہیں اور بلند پروازیاں کرتے ہوئے بلند سے بلند تر چلے جاتے ہیں مثلا حضرت جبرائیل امین نے کیا جو مقام بلند ان کے پاس موجود ہے اور جس بلندی پر وہ ملائقہ میں سید الملائقہ ہونے کے حوالے سے فائز ہیں جیسا کہ آپ سب حضرت جانتے ہیں کہ چار ملائقہ کو تمام ملائقہ کے سعداد قرار دیا گیا ہے اور ان چار میں سے سب کا سردار جبرائیل امین کو قرار دیا گیا ہے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل ان سب پر باواز بلند سروا اللہ سب محمد وآل محمد امین ہے کہ آپ نے حضرت اسرائیل پر بھی اسی خلوص کے ساتھ سروا پڑی ہوگی جس خلوص کے ساتھ آپ نے باقی ملائقہ کے متعلق سروا تراب تراب ہے اور اب تو میرے خیال میں خصوصی توجہ کے ساتھ فقط حضرت اسرائیل کو سروا ملک موت ہے موت کے فیصلے پر عمل کرتا ہے بغیر الہی فیصلے کے کسی کے پاس روح قبض کرنے کے لئے نہیں آتا بے شک کہ روح قبض کرتا ہے لیکن پھر بھی بولائے کے سلوات ہیں اس لیے کہ وہ عمر الہی کی تعمیل کرتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو شکتا کہ موت آئے بغیر ملک الموت اس دنیا میں موت کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے اور لا تعداد جان رکھنے والے اور زندگی رکھنے والے انسان موت کی وادی میں اترتے رہتے ہیں اور شاید کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس میں اس دنیا میں موت کا بازار لیکن کتنا عجیب ہے کہ موت جہاں کہیں بھی آتی ہے انسانی موت وہ بغیر ملک الموت کے نہیں آتی اور وہ جب روح خبز کرتا ہے تو ہم روتے بھی ہیں ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے ہم ہزاروں صدموں کا بھی شکار ہوتے ہیں مختلف قسم کی اموات وجود میں آتی رہتی ہیں اور سب سے سخت ترین موت ایک باپ کے لیے اس کے جوان بیٹے کی موت ہوتی ہے بے شک یہ تلخ ترین لمحہ ہوتا ہے جیسا کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سب سے شیرین اور میتھا پھل کیا ہے تو جواب دیا کہ بیٹے کا جوان ہونا اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے کھڑوا اور تلخ ترین ذائقہ کیا ہے تو فرمایا جوان بیٹے کا فوت ہو جانا یقیناً یہ سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس ملک الموت پر ہمیں کوئی ناراضگی اور ناراضی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے کہ جو اس قسم کی موت کو بیوارد کرنے میں دخیل ہوتا ہے اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ اگر ملک الموت اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہوتا اور اپنے اختیار سے ہی ان افعال کو انجام دیتا تو پھر شاید ہم اس پہ کوئی اعتراض بھی کرتے اس پہ ناراض بھی ہوتے اس پہ ناراض بھی ہوتے جیسا کہ اس قاتل پہ ناراض ہوتے ہیں جو بے گناہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو ہم ملک الموت پہ بھی ایسی ناراض گی کا اظہار کرتے لیکن ہم تو ملک الموت کو لائق سلوات سمجھ دے ہیں اس کی بنیاد اسی بات چونکہ موت و حیات کا بنیادی فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور اس میں اس نے کسی کو شریک بنانا پسند نہیں فرمایا اور یہ بھی ہمارے عقید توحید کا حصہ ہے کہ ہم عقید توحید میں جہاں خلق و رزق میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتے ایسے ہی موت و حیات میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے بلکہ حق یہ ہے کہ لفظ رب تو استعمال ہوتا ہے اور اللہ اپنی صفات کاملہ میں سے اپنی ایک صفت اپنے رب العالمین ہونے اخرار دیتا ہے جیسے کہ آپ سورہ فاتحہ میں ہمیشہ پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اللہ نے اسی سورہ فاتحہ میں اپنی چند صفات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اپنے لائق حمد ہونے کی بنیاد ان چند اختیارات کو قرار دیا ہے میں اللہ رب عالمین رحمان ہوں میں اللہ رحیم ہوں میں اللہ مالک یوم الدین ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان صفات میں کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا معنوی لحاظ سے فرق موجود ہے تو ہمیں سوچنا پڑھتا ہے کہ رب العالمین کون ہے رب العالمین کے اختیارات کیا ہیں اور کیا کوئی رب عالمین ہونے یا رب ہونے میں اللہ کا شریک بھی ہو سکتا ہے یا ہونا ہی ممکن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ توحید تب کامل ہوگا جب ہم یہ اخرار کریں گے اور اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ جیسے کہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ رب دو لفظ ہے ایک ہے کہ اللہ ہونے میں کوئی شریک نہیں اور ایک ہے رب العالمین ہونے میں کوئی شریک نہیں تو شاید آپ کی توجہ ہو کہ شرق کا جو عقیدہ جب کبھی اس نے جنم لیا ہے اور مشرق مشرق بنا ہے تو مشرق نے کوئی دوسرا اللہ نہیں مانا لیکن مشرق نے کوئی دوسرا رب مال دیا ہوا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اے میرے حبیب اگر تُو ان مشرقین سے یہ پوچھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو خلق کرنے والا کون ہے تو جواب میں کہیں گے لَيَقُولُن اللَّه یہ مشرق بھی جواب میں کہیں گے کہ آسمان اور زمین کا خلق کرنے والا اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم کے دور کے جتنے مشرقین تھے وہ اللہ کسی اور کو نہیں مانتے تھے دوسرا اللہ انہوں نے کوئی تسلیم نہیں کیا تھا اگر وہ شرط کرتے تھے تو کس بات میں وہ شرط کرتے تھے کسی اور ہستی مان لیتے تھے جبکہ اللہ تو وحدہ لا شریف مانتے تھے اللہ کے وجود کے خائل تھے لیکن کسی اور کی عبادت اللہ کے ساتھ کیوں کرتے تھے تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ چون کہ وہ دوسروں کو رب مانتے تھے اور جس کو رب مانتے تھے اسے لائے کے عبادت سمجھتے جتن وہ اس کی ربانیت کا خائل ہو جائے گا تو دوسرے مرحلے میں اس کے سامنے جھگنا اس کے سامنے سجدریز ہونا اس کی عبادت کرنا اس کو معبود سمجھنا یہ اس کا فطری نتیجہ ہوگا تو اصل مسئلہ رب ہونے میں ہے کہ رب کوئی اللہ کے علاوہ ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے یا نہیں کا جواب بھی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کا جواب بھی نہیں ہے اگر کوئی یہ مان لے کہ ہو تو سکتا ہے لیکن ہے نہیں تو اگلے مرحلے میں جس کو ہو سکتا ہے کہتا ہے پھر اسے وہ ہے کی شکل بھی اختیار کر دیتا ہے تو اس لیے ہمیں پہلے اس نکتے پہ غور کرنا چاہیے اور میرے خیال میں آج کل کی بڑی سخت ضرورت بالخصوص شیعان آل محمد میں اور وہ بھی پاکستان جیسے ممالک میں یہ بن گئی ہوئی ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ اور کسی کا رب ہونا ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے تو جواب میرے خیال میں صحیح یہی ہے اور قرآنی جواب بھی یہی ہے اہل بیت ازام علیہ صلی اللہ سلام کا جواب بھی یہی ہے محمد علیہ صلی اللہ سلام کی تعلیمات کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا رب ہونا ہی ممکن نہیں ہے اور کوئی رب ہو سکتا ہی نہیں ہے باز بلند سروات پڑھ لیں اگر ہم رب ہو سکنے کی بات تو قبول کر لیں گے تو پھر کسی اور کو رب منوانے والے بھی ہمیں منوانے میں بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے تو پہلے ہی نقطے پر انسان امکان کو اگر زیر بحث لائے تو یقینا جب امکان ہی کی نفی ہو جائے گی تو پھر اس کے وقوع کی بھی خود بخود نفی ہو جائے گی اور پھر کیوں مرحلہ ایسا نہیں آئے گا خاص سدیاں گزر جائیں اور عربوں سال گزر جائیں پھر کسی اور کو رب ماننے کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہو سکے گی ہم اپنی نسلوں کے بارے میں یہ خدشہ رکھتے ہیں کہ ہماری نسلیں کہیں عقید اسلامی سے باہر نہ چلی جائیں یا عقید تشیع میں گمراہ نہ ہو جائیں اور وہ کسی بھی حوالے سے کسی ایسی کیفیت کا شکار نہ ہو پائیں کہ ان کا عقید توحید مضروع یا مجروع ہو جائیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم فکری طور پر اور عقلی طور پر اس بات کو مضبوطی کے ساتھ ان کے ذہنوں میں راسق کریں اور عدل حقیقیہ کے ساتھ ان کو منوائیں کہ بھئی اللہ کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہو سکتا مثلا حضرت عیسی کے بارے میں جو عقیدہ یہ بن گیا کہ حضرت عیسی اللہ کا بیٹا ہے تو اس بیٹا ہونے نے ان کو اس شرک تک پہنچا دیا کہ جس شرک کی گلجائش کبھی پیدا نہیں ہونی چاہیئے تھی اور وہ کیوں کہ انہوں نے حضرت عیسی کے بارے میں اس قسم کے اختیارات مان لیے کہ جن اختیارات کے بعد انہیں رب مان اور اللہ کا بیٹا مان بھی آسان ہو گیا اور اللہ کی طرح لائے کے عبادت مان بھی آسان ہو گیا تو یہ جی سب باتیں حضرت عزیر کے متعلق جو بات آئی اس میں بھی یہی نائم ابن اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے معبود برحق ہونے کے قائل بھی ہو گئے تو اس طرح ہمیں اپنی نصروں کے بارے میں اس عمر کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ وہ اللہ کے فقط لفظ اللہ ہونے کے قائل ہیں یا اللہ کے اختیارات میں بھی اسے لا شریک مانتے ہیں اور اگر وہ اختیارات میں لا شریک مانتے ہیں تو فقط تقلیدی دور پر مانتے ہیں یا علمی اور فکری دور پر مانتے ہیں کیا اس لیے وہ شریک نہیں مانتے کہ میرے ابباجان شریک نہیں مانتے کیا اس لیے وہ شریک نہیں مانتے کہ میرا خاندان ان کا شرک کا قائل نہیں ہے تو اگر فقط اپنے آباؤ اجداد کی تقلید میں وہ لوگ شرک کے ممکن رہیں گے تو این ممکن ہے کہ کبھی مسئلہ ایسا آ جائے کہ تقلید والا جو علم ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تقلید والا علم تشکیق کو قبول کرتا ہے یعنی جب انسان تقلید کی بنیاد پر یقین رکھے ہوئے ہو تو کوئی شک ڈالنے والا آ کر اس علم میں شک ڈال سکتا ہے اور جب وہ شک ڈالتا ہے اور یہ اس کا کوئی جواب اسے نہیں دے سکتا تو پھر اس کے عقیدے میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور جب عقیدے میں شک پیدا ہو تو وہ عقیدہ رہتا ہی نہیں اس لیے کہ عقیدہ اس یقین کا نام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو سکے تو ہم جیسے کہ علماء بزرگان کی تقلید کرتے ہیں تو ان کے فتاوہ پر ہمیں یقین تو ہوتا ہے لیکن جب کبھی کوئی قابل ترین عالم آ کر اس فتوے میں شک ڈالے اور کہے کہ یہ کمزور ہو سکتا ہے تو یقینا آپ حضرات ایک مقلد کی تقلید کو چھوڑ کر دوسرے ایسے مقلد کی تقلید میں بھی چلے جاتے ہیں جو اس کے فتوے سے اختلاف کرتا ہوتا ہے اور آپ اس وقت کوئی اس میں اچھمبہ محسوس نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ غلط ہو اور ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو ہو سکتا ہے یہ غلط ہو اور ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو چونکہ صحیح غلط میں گنجائش موجود ہوتی ہے تو اس کو عقیدہ نہیں کہتے اس کو ایمان بہی مانا نہیں کہتے کہ وہ کبھی شک کو قبول نہ کرے علم تقلیدی شک کو قبول کرتا ہے لیکن جو علم یقین ہوتا ہے وہ شک کو قبول نہیں کرتا تو اس لیے ہمیں اپنے عقائد میں اس یقین پر فائد ہونا پڑتا ہے کہ جو کسی مشک شک اور ماضی میں حضرت آدم سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جتنے بھی امیاء ماصر گزرے ہیں ان کی قومیں بعد اعضاء اگر ان کے راہ ہدایت سے ہٹی ہیں اور وہ شرق تک جا پہنچی ہیں اور پھر ان کے شرق کو دور کرنے کے لیے بڑے نبی آئے ہیں انہوں نے پھر ان کے اوپر محنہ دی ہے نبی کی قوم جو غرب ہو گئی تھی اور چند ایک کشتی کے سوار بچ گئے تھے تو پھر آپ نے دیکھا کہ انہی سواروں کی اولاد میں پھر وہ شرق آیا جن کو بچانے کے لیے جن کو نجات دلانے کے لیے حضرت ابراہیم خلیب اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے جو جنگ لڑی ہے وہ کسی چیز کے خلاف لڑی ہے شرق کے خلاف لڑی ہے اور وہ شرق تھا کیا کیا وہ کسی اور کو اللہ مانتے تھے یا کسی اور کو رب مانتے تھے تو آپ پورے حضرت ابراہیم کے بتوں کو بھی رب مانتی تھی نمرود کو بھی رب مانتی اور بتوں کا رب ماننا ان کا اتنا مشکل نہ تھا جتنا نمرود کو رب ماننا مشکل تھا کہ نمرود اپنی کتاہیم وں کے باوجود تو اپنی کمزوری وں کے باوجود بتوں کی کمزوری تو ان کو اتنی جدی سمجھ نہیں آتی جتنا کہ نمرود جیسے انسان کی غلطی کو پکڑ سکتے تھے لیکن اس کے بوجود انہیں نمرود کو بلا مانا ہوا تھا اور آپ اگر حضرت ابراہیم کے واقعے پر نظر ڈالے تو انہوں نے اس عقید شرق کے خلاف انقلابی قسم کے اقدام ات کی پہلا انقلابی اقدام تو کر دیا یا دوسرے الفاظ میں ان کے خداؤں یا ربوں کو قتل کر دیا جمعہ آپ نے سمجھا ان کے عرباب کو انہوں نے قتل کر دیا آئیے ہم ملتر سوچتے ہیں کیا رب کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے کیا رب بھی دوسرے الفاظ میں شہید ہو سکتا توجہ طلب نکتہ ہی ٹھیک ایک کہانی ہوتی لیکن جو حقائق ہوتے ہیں ان پہ ذرا گہری ندر ڈالنا چاہیے اب وہ لوگ جو ان گتوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان رام مانتے تھے رام مانتے تھے تو بہت سارے اختیارات ان گتوں کے مانتے تھے حضرت ابراہیم نے انقلابی اقدام کیا پہلا اقدام تو یہ کیا کہ ٹوکرے میں بوت اٹھائے بازار میں گئے وہاں جا کہ کہا صدا دی ہے کوئی ایسی چیز کو خریدنے والا جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان اس جملے میں کیا تھا ان لوگوں کو متوجہ کرنا تھا جن چیزوں کو نقصان ہے یہ بے اختیار چیزیں ہیں اب تم انہیں اپنا رب مانتے ہو پہلے جملے میں انہیں بالار میں یہ صدا دے کر ان کو رب ماننے والوں کی فکروں پہ چوٹ لگائی اور ان کی عقل کو جنبش دی کہ ذرا بھو تو کرو کیا کوئی ایسی چیز بھی تم جیسوں کی رب ہو سکتی ہے جس کا نہ کوئی نفع ہوتا ہے اور نہ کوئی نقصان اور اس کے بعد جب وہ اچھی طرح کئی دنوں یا کئی مہینوں کا یہ چیز ان کے ذہنوں میں راست کرتے رہے اگرچہ کہ وہ لفرت بھی کرتے ہوں گے اور مانتے نہیں ہوں گے ابراہیم کی بات کو لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک چور پیدا ہو جاتا تھا اور وہی بات ہو جاتی تھی جو میں نے آپ کو آج کی کہ تقلید کا جو علم ہوتا ہے وہ شک ڈالنے والے کے شک کو قبول کرتا ہے اگرچہ کہ وہ تقلید والا علم انسان میں زد بھی پیدا کر دے اور وہ سے زود ہوگی اندر تو چور داخل ہو جائے گا اور اندر وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کی بات جواب کیا ہے اور جب جواب نہیں ہے تو ظاہر میں وہ میرا مقابلہ کرے گا باطن میں اپنے عقیدے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا اور یہی صورتحال حضرت ابراہیم نے پیدا کی کہ ان کے اندر یہ سوال پیدا کیا ایک دن دو دن دس دن بیس دن سوال پیدا ہوتے گئے اب وہ نفرت بھی کرتے تھے حضرت ابراہیم سے کہ یہ ہمارے عرباب کی مخالفت کر رہا ہے لیکن اسی مخالفت مخالفت میں ان کے اندر حضرت ابراہیم شب ایجاد کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے بالآخر کیا ہوا وہ گئے کہیں اپنا پکنک منانے کے لیے یعید منانے کے لیے توہت ابراہیم نے دوسرا انقلابی اقدام کیا اور آ کر ایک گلہارے کے ساتھ ان کے عرباب کو کیا کر دیا قتل کر دیا ان کے عرباب کو ان کے خیال میں شہید کر دیا اب حضرت ابراہیم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا فائدہ یہ اٹھایا اور یہ بھی اس میں ایک عجیب انہوں نے راستہ اختیار کیا کہ کلہارے کو ان کے بڑے بھت کے کندے پہ رکھ دیا کہ اب ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر یہ قتل ہوئے ہیں تو جو بڑے صاحب ہیں وہ تو موجود کھڑے ہوئے ہیں وہ تو بتائیں نہ کہ میرے چھوٹوں کا قاتل کون ہے جب وہ اتنا نہیں بتا سکتے کہ قاتل کون ہے تو یہ کیسا رب ہے کہ جس کے سامنے اتنا بڑا بہران قائم ہوا ہے اور تفاق طوفان انہوں نے کہا کہ جس نے قتل کیا ہے وہ بڑا مجرم ہے بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے پکڑو اس کو یقال لہو ابراہیم ہوگا تو وہی ابراہیم جو ان کی مخالفت کیا کرتا ہے اور اس جرم میں انہوں نے حضرت ابراہیم کو گرفتار بھی کرا لیا اور گرفتار کر کے اس جھوٹے رب بارگاہ میں حضرت ابراہیم مجرم بن کے یا ملزم بن کے پہنچ گئے اور حضرت ابراہیم چاہتے یہی تھے کہ جب میں وہاں جاؤں گا اور میرا کیس لگے گا اور آپ خود اس سے آگا ہیں حضرت ابراہیم کا نمرود کی کچہری میں یا نمرود کے کٹہرے میں کھڑا ہونا یہ جس کو سننے کے لئے آتے ہیں وہی لوگ جو اس خاندان سے اس خرد سے دلچس بھی رکھتے لیکن اگر ایک قومی مجرم پکڑا جائے اور اس پر کیس چلے تو پھر پوری قوم اس کیس پر متوجی ہوتی ہے اور اس کو سننے اور اس کے منظر کو دیکھنے کے لئے اکٹھی ہوتی ہے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جب نمرود کے کٹہرے میں حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا گیا ہوگا اور وہ ان کے خدا وں کے قاتل ہونے کے جرم میں کھڑے ہوں گے اور وہ بڑا صاحب اس کے کیس کو سن رہا ہوگا تو کیا خیال ہے نمرود قوم وہاں حاضر ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی پورا دربار بھرا ہوا ہوگا اس لیے کہ ہمارے خداوں کا قاتل پوری قوم کا مجرم ہے جیسا کہ فرد کی یہ بابری مسجد کو گرایا گیا تو پوری امت مسلمان گرانے وانوں کو پوری قوم اسلامی کا مجرم سمجھا یا فقط ایک فرد کا مجرم جب کبھی کوئی اس قسم کا جرم ہوتا مسجد گرائی جائے یا کوئی اس قسم کا مقام اس کی توہین کی جائے تو اس توہین والے مجرم کو کسی ایک شخص کا مجرم نہیں سمجھا جاتا اس پوری قوم کا مجرم ہوتا ہے اس قوم کے جرم اس جگہ کی عزت ہوتی ہے اور اس مقام کا احترام ہوتا آج اگر کل خانہ کعبہ کے خلاف جیسے کہ صورتحال آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ حرم شریف کی حفاظت کے لیے آجاؤ اور یہ کر دو تو حرم خدا مندی کے خلاف اگر کوئی توہین آمیز جملہ بھی کہے تو وہ کسی خاص شخص کا مجرم نہیں بلکہ وہ پوری قوم اسلامی کا مجرم ہے اور وہ ہر اس شخص کا مجرم ہے جس کے دل میں بیت اللہ کی عزت موجود ہے تو اسی تارت ابراہیم کو پوری قوم کے مجرم تھے اور وہاں کٹہرے میں کھڑے تھے اب آئیے ذرا دیکھئے کہ حضرت ابراہیم ہے نمرود کا آخیدہ یہ تھا کہ میں رب العالمین وہاں مقالمہ ہوا کہا کون ہے رب العالمین نمرود نے کہا رب العالمین کون ہوتا ہے میں جو کون ہوتا ہے اب ذرا تھوڑی توجہ کیجئے حضرت ابراہیم نے پہلے دلیل یہ دی اور تعارف اس طرح کروایا کہ رب وہ ہوتا ہے جو یحی و یمید رب کی نشانی کیا ہے یا رب کی خاصیت کیا ہے یا رب کا تعارف کیا ہے یحی و یمید وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے یہ ہے حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے یہ کچھ فرق ہونا چاہیے ہم بھی اسی دین پر رہیں جس پہ حضرت ابراہیم تھے یا ہمارا دین کوئی اور ہے اللہ حکم دیتا ہے اے میرے محمد تو بھی اس نظریے میں حضرت ابراہیم کے بیچے چلی کہ یہ عقیدہ پاکیز عقیدہ ہے یہ ملت ملت حنیف ہے یعنی یہ نظریہ انتہائی پاکیز نظریہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی جھول موجود نہیں ہے تو حضرت ابراہیم کا عقیدہ یہ تھا رب اللہ یحیی و یحیید میرا رب وہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے تو ہم امت اسلامی کا عقیدہ کیا ہوگا موت دینے تھوڑا سا توجہ کی دیئے کہ اس عقیدے کو حضرت ابراہیم نے سنداز سے بیان کیا نمرود میں ایک چکر چلا ہے انسان کے پاس ایک شیطانی حربہ یہ ہے کہ وہ مغالت والے فن کو استعمال کرتا ہے اور مغالتہ دے کر اپنے سامے کو تھنسا دیتا ہے اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اس کے جال سے نگل جاتا ہے اور جو کمزور سمجھ کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کے جال میں تھس جاتا ہے اس وقت تمام فرق اسلامی جو دوسرے کے مقابلے میں کرے ہیں ان میں فن مغالتہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے جتنے بھی ناحق فرقے ہیں اگرچہ کہ وہ اپنے نظریات کو دوسروں پر غالب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں فن مغالتہ کا استعمال کرتے ہیں اور جو سمجھدار لاغ ہوتے ہیں ان کے مغالتے کو ان کے تاقوت کو بگھیر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے چکر سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جو مغالتے میں پھنس جاتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اور اس کو حل نہیں کر سکتے وہ مغالتے کی وجہ سے اسی عقیدے کا شکار ہو جاتے ہیں جس عقیدے کا مغالتہ دیا گیا ہوتا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تو سلوات تلوات بہت بڑا مغالتہ ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے مسئلہ خلافت رسول کتنے عرب ہاں لوگ ہیں جو پھسے ہوئے ہیں اس مغالتے میں اور نکل نہیں ہتھا کہ جن لوگوں جن آئمان ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ حضرت اپنے مسلکوں کو تشکیل جیا تھا ان میں سے ایک شخصیت کو امام اعظم کہا جاتا ہے اور آپ اگر ذرا تھوڑی سی توجہ کریں بتائیے کہ اس وقت تک امام اعظم کی فکر کی تقلید کرنے والوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی ان گزشتہ بارہ چیرہ صدیوں میں امام اعظم کے ماننے والے زیادہ رہے یا امام جعفر صدیق کے ماننے والے زیادہ رہے سوال آپ نے سمجھا امام اعظم کو تو اس امام اعظم کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ رہی یا امام صدیق صدیق کے ماننے والوں کی تعداد رہی تعداد کے لحاظ سے آپ کیا جواب دے وہ زیادہ رہی اور آج بھی زیادہ ہے کوئی بات ایسی تو ہے جس میں لوگ تھسے رہے ہیں تھسے ہوئے ہیں اور ابھی تک آزاد نہیں ہوئے اسی میں مغالدہ ہوتا ہے جو اس مغالدے سے نکل جاتا ہے وہ حق پہ آ جاتا ہے اور جو اس مغالدے سے نہیں نکل پاتا ہے وہ حق پہ نہیں آتا ہے میں یہی آپ کو توجہ دل رہا ہوں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم کے مقابلے میں کیا کیا جب حضرت ابراہیم نے کہا رب یا اللہ یعی و یعید میرا رب حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے اب نمرود نے کیا کہا انا اللہ میں ہوں جو زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں اگر رب اسے سمجھتے ہو جو زندگی اور موت کا مالک ہے تو وہ میں دیتا ہوں اب اس نے کیا کیا اب سب اس بات کی تک متوجہ اس نے زندان سے دو قیدیوں کو بلوایا ان پر ٹرائل کیا تیزی کے ساتھ دونوں کے حق میں صلاح موت کا فیصلہ کیا اس لیے کہ وہاں تو مقننہ بھی وہی تھا عدلیہ بھی وہی تھا اور مجریہ بھی وہی تھا تینوں خودتیں اس ایک شخص کے ہاتھ میں تھی کہتے ہیں نا قانون بنانے کا اختیار بھی اپنے پاس قانون نافذ کرنے اختیار بھی اپنے پاس عدالتی اختیار بھی اپنے پاس سارے اختیارات اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئے تھے اس نے فورا فیصلہ کیا اب فیصلے کے بعد آگیا فیصلے پر عمل درامت کا وقت تو اس نے دونوں کو سزا موت بولنے کے بعد ایک کو فاسی جڑانے کا حکم دے دیا دوسرے کو آزاد کر دیا اور اس کو میں نے موت دے دی اور اس کو میں نے زندگی دے دی میں ہوں موت و حیات دینے والا اگر رب وہ ہوتا ہے جو موت و حیات دے تو دیکھ یہ رب میں ہوں اب آپ فرمائیے کیا رب کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا صحیح ہے کہ رب جو ہوتا ہے وہ موت و حیات کا مالک ہوتا ہے یہی عقیدہ ہے یا اس میں تھوڑا سا شک ہے جس کا ہے وہ یہ صلوات پر ہے اللہ محمد 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 عشد اب یاد رکھئے موت و حیات کا جو مالک ہے وہی رب العالمین ہے جو رب العالمین ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے فیصلہ اسی کا ہے تقدیل اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی کے دن وہی معین کرتا ہے موت کا لمحہ وہی معیت کرتا ہے قواہ آجال میں مرکی سے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی زندگی کی مدد میں نے خود معین کر دی ہے اور جب وہ وقت مقرر آجاتا ہے تو اللہ کسی کو اجازت نہیں دیتا اور اور یہ عمل نوزانہ انجام پا رہا ہے اور اس میں کسی شک نہیں ہے تو جہاں آکر یہ سارے معالد بھی حتیات ڈال دیتے ہیں اور کوئی بالتر قوت ہے جو اپنا حکم اور عمر نافذ کر دیتی ہے اور اس کے عمر کو کوئی ڈال نہیں سکتا وہ رب کائرات ہے وہی رب العالمین ہیں وہی یحیی و یمید ہیں اب یہاں دھوکہ دے رہا تھا کون نمرود میں کہتا ہوں اے حضرت ابراہیم ذرا غور تو کیجئے بات کو آپ نے جس دلیل کے ساتھ نمرود کا مو بند کر دیا وہ آپ کے سامنے گھرت ابراہیم نے دلیل کو بدلا اور فرمایا کہ سورج غروب ہو رہا تھا فرمایا کہ اگر تو رب ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکھا دیل یہاں آکر بلا جواب ہو گیا کیوں کہ یہ استدلاء علیہ حضرت ابراہیم ایسا تھا کہ جس میں کوئی چکر بازی کی گنجائش نہ تھی اور مغالطہ پیدا نہ ہو سکتا تھا اب وہاں تو اس نے یوہی ویمید میں مغالطہ دے دیا لیکن مشرق و مغرب سے سورج کو نکالنے یا غروب کرنے کے بعد اس کے باہر نکالنے کا اختیار تو کسی کے حاضر میں نہ تھا اور یہاں مغالطے بھی کوئی گنجائش موجود نہ تھی میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن تو اس دوسری دلیل تک حضرت ابراہیم نے کہا مغرب سے سورج کو نکال اور نہ نکال سکا وہ ناقام ہو گیا اور آلیت ہو گیا لیکن نہیں حضرت ابراہیم نے پہلے وہ اس جنال کیا تاکہ مغالطے دینے والے کے مغالطے کے بارے میں سارا عالم آگا ہو جائے جو کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کچھ منظر ایسا بنا ہوگا کہ جب نمرود نے ایک کبھاسی پہ جڑھایا ہوگا دوسرے کو آزاد کر دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ دیکھ میں نے موت و حیات کا مسئلہ اپنے اختیار میں لیا ہوگی اور کہا ہوگا کہ ہمارا رب زندہ بات اس نے ہمارے مخالف کا مو مند دیا ہمارے مخالف کو شکست دے دی یہ کر دیا ہو کر دیا جو ہمارے خدا کا قاتل بن مجرم آیا اس مجرم کا گچہ رس سیاہ کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابراہیم نے پہلا اس سرکاج جس جانتے تھے کہ یہ مخالطہ دے ہوں گا تو آپ ان کے پاس کوئی گنجائش نہ رہے گی اور یہ ایسا ہی ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب دوسری دی ابراہیم نے دی تو اس سے نمرود کا مو ہمیشہ کریے بند ہو گیا اور جو جھوٹ کا اس نے پلندہ بنایا ہوا تھا اس کا تار بہت بکھر گیا اور اب کوئی چیز اس کے دامن میں نہ رہی اب پوچھتا ہوں اس کے عوام جو اس کو رب مانتے تھے وہ آ کر یہاں صحیح حقیقت سے آگاہ ہو گئے یا نہ ہو گئے انہیں رب کی صحیح شناس ہوئی یا نہ ہوئی رب کے مسئلے میں وہ آگاہ ہوئے یا نہ ہوئے کہ سچا نمرود یا نمرود کی قوم مان گئی نہ الدا حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا لیکن کیا حضرت ابراہیم کو کامیابی ہوئی یا ہوئی تو میرا جواب یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو کامیابی ہوئی اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے ان کے ذہنوں میں شک کو ڈال دیا اور رب حقیقی کا تعارف پیش کرنے میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوتا ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے اندر جو چیز موجود ہے فکری اور عقلی صلاحیت وہ اسے راستہ دیتی ہے اور جو انبیاء ہوتے ہیں جو رسل ہوتے ہیں ان کا کام عقل و فکر کو سرات مستقیم پر گمزن کرنا ہوتا ان کا کام جبرن منوانا نہیں ہوتا ان کا کام دھڑا لے کے کسی کو زیر کرنا نہیں ہوتا ان کا کام عقل کے آئینے پر پڑی ہوئی جھوٹی دھور کو اور جھوٹے غبار کو ہٹا کر صحیح تصویر دکھا ہوتی اور یہ کام انبیاء ہمیشہ کرنے میں کام یاد ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی تسریم کرے یا نہ کرے یہ انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے حق اور باطل کے دونوں رستوں کو روشن کر دینا اور حق کے حق ہونے کو ظاہر کر دینا باطل کے باطل ہونے کو روشن کر دینا یہ انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کو کہ اللہ کے رسول اللہ کے ولی اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام اور اللہ کی کتابیں ہوتی ہیں اور حجت باطنی انسان کے اندر موجود عقل و فکر ہوتی ہے اور حجت باطنی پر پڑتے ہیں پردے حجت باطنی پر پڑتی ہے دھول حجت باطنی ایک آئینے کی شکر میں ہے اس آئینے پر کبھی عصب کا کبھی جہادت کا کبھی مواد پرستی کا کبھی اس قسم کی خواہشات نفسانی کا غبار بیٹھ جاتا ہے تو جو حجت ظاہری ہوتے ہیں انبیاء اور رسول وہ آ کر اس غبار کو صاف کر کے انسان کے لئے حق کو روشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں حمد وآل محمد صلو اللہ محمد صلو محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر انبیاء کی کوششوں کو سمجھ رہا چاہیے فقط قصے دہرانے سے کام نہیں ہوتا جب تک کہ ان قصوں کے اندر جو نور ہدایت موجود ہے اس کو دھون نکالنے میں انسان کامیاب نہ ہو اور یہ چکر فقط ان زمان میں نہیں چلائے گئے آج بھی چلائے جا رہے ہیں اور جب تک شیطان ہے یہ چکر چلائے جاتے رہیں گے اس لیے کہ شیطان کا کام ہی چکر چلانا ہے گمراہ کرنا ہے اغواہ کرنا ہے اور حلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ظاہر کرنا ہے اور یہ مقابلہ ہمیشہ جاری ہے اور جاری ہوئے گا انسان میں اللہ نے نور عقل اور نور فکر ایسا رکھا ہے کہ اگر اس پہ کوئی زنگ نہ چڑھے تو وہ حق کو سمجھ رہے اور حق کو ماننے میں دیر نہیں کرتا لیکن اگر اس خواہشات نفسانیہ یا شیطان کی جاروں کا گبار بیٹھ جائیں تو نتیجہ تن وہ اس دھوکے میں رہتا ہے اور اسی دھوکے میں گاہ مل بھی جاتا ہے لیکن ہم ممنون احسان ہیں اس حسینیت کے جس نے ہمارے لئے یہ رستے کھولے ہیں کل کھولے تھے آج بھی کھولے ہوئے ہیں اور قیامت تک کھولے رہے ہمارا یہ ازاداری کا ستسلہ اور ہمارا یہ ذکر کربلا کا ستسلہ اور ہمارا یہ معصومین کے ساتھ گہرا رابطہ اور اس رابطے کے سائے تلے ان کے تعلیمات کو بیان کرنا اور ان کے ارشادات کو نور کی طرح پھیلانا یہ صدقہ ہے حسینیت کا یہ صدقہ ہے کربلا کا اسی کے ساتھ انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اسی کے ساتھ انسان شیطان کے اغوا سے بچتا ہے فقط واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں خون بہایا گیا اور ہم نے آسو بہایا بے شک عبادت ہے آسو بہانا فطرت بشر ہے مظلوم کے حق میں رونا لیکن اس کے باوجود اصل حدف کیا ہے اصل ہدایت کے نور گروشن کرنا ہے اور گمراہی سے نسلوں کو نکال نہ اور بچانا ہے اور ہم ممنون ہیں بلکہ اخرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اے زہرہ کے لال تُو نے بوکر دکھایا کہ جسے بہت بڑے علمی دنیا کے لوگ بھی نہ کر سکے اور وہ تُو نے اس انداز سے اپنی شہادتوں کو ٹیش کیا اور اپنے مسائب کو نبھایا کہ جس کے نتیجے میں ان مسائب کے بیان کے سائے ترے حق کا احقاق ہوتا ہے اور باطل کا ابتال ہوتا ہے آئیے بس دو چار جنلہ ہی عرض کرتا ہوں کتنا بڑا ظلم کیا تھا ابن زیاد نے کہ جب اس نے حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ کو رسیوں میں باندھ کر اپنے دربار میں قیدی بنا کے پیش کیا تھا یہ تو ایک ظلم تھا ہی کہ جو ظلم جسمانی ظلم تھا جس سے حضرت زینب کبرا ان کے ساتھ والی بیویوں کو عذیت ہو رہی تھی ان کی توہین ہو رہی تھی ان کی احانت ہو رہی تھی انہیں احانت کے کوڑے برسائے جا رہے تھے لیکن اس سے بڑا ظلم اس نے اس وقت کیا جب اس نے بیوی کو خطاب کر کے یہ جملہ کہا الحمد اللہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے تمہیں قاتل کیا تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کا پردہ چاہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں یہ فقط بیوی کو مخاطب نہ کیا گیا تھا بلکہ پورے خاندان آل محمد کو خطاب کیا گیا تھا کہ تمہارا جو خانوالہ ہے انہوں نے کیا تمہارے اللہ نے تمہارا پردہ چھوٹ کا چاپ کر دیا ہے تمہیں قتل بھی کر دیا ہے تمہیں رسوا بھی کر دیا ہے میں پوچھتا ہوں کیا وہ رسیاں جو بیوی کے ہاتھوں میں ڈالی گئی اور وہ ظلم جو چادرے چھین کر ان بیوی وں منصوب کر رہا تھا امام مظلوم اور شہدائی کربلا کے قتل کو اور دوسرا اس خاندان کی ذلت و توہین بھری اختامات کو بھی وہ رمعہ قائدہ کی طرف منصوب کر رہا تھا اور پھر ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ تم نے دین بنایا ہے جو قرآن پہنچایا ہے آیا وہ رسیان زیادہ تکلیف دے علی کی بیٹی گول یا یہ جملہ زیادہ تکلیف دے ظہرہ چاہی کو آیا وہ مسائب کرملا اور مسائب شام غریب اور وہ دیگر تمام مسائب جو ان بیویوں نے چھیلے ہے آیا وہ زیادہ تکلیف دے تھے یہ یہ جملے جو خبیص کہہ رہا تھا یہ سے اپنا تکلیف دے تھا یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو اگر بچایا ہے دختر زہرہ دے تو حق کو اس طرح بچا ہے کہ جواب میں یہ جملہ کہا ہے کہ نہیں میرے بھائیوں کو لوگوں نے قتل کیا ہے میرے بھائیوں کو لوگوں نے شہید کیا اور ایک طرف ہے خیر اور شرک اللہ کی طرف نسبہ دینا اور ایک طرف ہے خیر اور شرک انسان کے اپنے عامال میں شامل ہونا نیکی کرتا ہے تو خود براہی کرتا ہے تو خود قتل کرتا ہے تو خود ظلم کرتا ہے انسان تو خود اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ قاتل اپنے قتل کو اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے ظالم اپنے ظلم کو اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے معلوم ہوتا ہے اسی وقت نظریاتی جنگ بھی ہو رہی تھی اور جسمانی جنگ بھی ہو رہی تھی عذیتوں میں ٹھے رسول کے خاندان کے افراد دکھوں میں پس رہی تھی رسول کی بیٹیاں لیکن اس سے زیادہ انہیں دکھ ہی کیا جا رہا تھا ان باتوں کے ساتھ جو کبھی ابن زیاد کرتا تھا کبھی یزید کرتا تھا اور کبھی یزید لوگ کرتے تھے لیکن آؤ دیکھو اس مظلومیت کے تذکرے نے اور اس حسینیت کی ازاداری نے آج ہمارے سامنے حق بنا کے پیش کر دیا ہے اور باطل کے بتران کو روشن کر دیا ہے یہی وہ مجالس کا فائدہ ہے اور یہی اس ازاداری کا موجزہ ہے کہ جس نے ہمیشہ کے حکمرانوں کے تمام منصوبوں کو ناکم کر دیا یزید کے سارے ظلم کو ناکم کر دیا زندہ ہوئی تو حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت زندہ رہی اس لیے ہم اس تذکر مظلومیت خاندان آل محمد کو اپنا مذہبی ایمانی اور اخلاقی فریضہ سمجھنے ہیں اس فریضے کی ادائیگی میں ہمیں کسی سوشتی کو ہوا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی اور چیز کو بھی درمیان میں تخیر نہیں کرنا چاہیے ہمیں حق کے بیان کرنے سے عشق ہونا چاہیے اور بادل کو رد کرنے سے محبت ہونی چاہیے نہ مجمع کی کسرت چاہیے نہ لوگوں کی وہوہ چاہیے نہ کسی اور چیز کی تمنہ چاہیے حق کو حق بہن کیا جائے خاص سننے والا ایک ہی کہنا ہو جیسے کہ نماز باجماعت میں ایک امام کے پیچھ ایک معموع کا ہونا نماز کو باجماعت بنا دیتا ہے ایسے ہی مجلس حسین میں بھی سننوالوں کی تعداد قلیل ہو یا کثیر ہو ہمیں اپنے حق کو بیان کرنے میں کوئی کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں چڑھنا زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی سے یزیدیت پر موت چاہتی ہے اور اسی سے یزیدیت کو شکست ملتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیع اللہ درہ ویم مقلب این قلبون آپ سب ادنا سے اعتماع سے ایک روح تیبا 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 سلام بسم اللہ رحمہ اللہ 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 بسم اللہ رحمہ اللہ اللہ بسم اللہ انہیں راہ حسین اور گامزن دہنے کا صحیح عجل مسیح خدا اللہ ان کے برزخ کو بھی نوشن فرمائے ان کے محشت کو بھی پور امام قرار اور آخرت کی ہر منزل میں انہیں ہر قسم کے عذاب آخرت سے اپنی امام میں جبیت آفر مومنین اور مومنات کی ان کاوشوں کو شرف و قبولیت نصیب فرمائے خدا اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں دنیا کے حوالے سے بھی نادت فرمائے اور آخرت کے حوالے سے بھی نادت فرمائے شر شیطان سے محفوظ فرمائے شر دشمنان سے محفوظ فرمائے شر اشرات سے محفوظ فرمائے جانا اہل ایمان کے خلاف سازش ہو رہی ہے مومنین کی جان و مال و عزت و ناموس کی فردت فرمائے خدا اللہ و حق محمد و بیت محمد صلی اللہ وسلم ہماری تمام انفرادی حالات کو بھی پورا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے پیروزگاروں کو روزگاہ نصیب فرمائے مقلودوں کے قلد و عزت فرمائے خدا انداز جس جس نے بھی ہمارے ذمہ اپنی دعا لگائی ہے اس کی دعا کو تجانتا ہے قبول اور منذوق فرمائے اس کی مشکل کو آسان فرمائے دنیاوی مشکلیں بھی آسان فرمائے اخروی مشکلیں بھی آسان فرمائے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے رحبر امت و قائد ملت کو اتنی قائلات سے مانوال فرمائے مراد و عزام کا سایہ رحمت ہمارے لگے محفوظ فرمائے ان کی خدمات اور حسنات کو قبول اور منذوق فرمائے اس سلسلے خیر کو ہمشہ کے لئے جاری اور ساری رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے ہمارے مولا کا ذہو جل فرمائے ہمیں ان کی دعاوں اور شفقتوں کا حق دار خلال دیا اور ان کے لقش قدم پر چلنے والا تابدار بننے کی توفیق تابدار بننے والا حسن سلواتک علیہ وعلا آبائه في آبائی الساعة في كل ساعة وليم محافظ وقائد وناسر ودلیل معین حتا تسکنه ارض وطوحن یا رب محمد اللہ محمد سلع اللہ محمد اللہ محمد وعجل اللہ محمد وقف حالاتنا وقف انہماتنا وشف مروانا وقف الموتانا یا حق محمد المالی الطاہرین و بفضلك ورحمتك اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد